جاپان کا شہر اساکہ تہذیب کی علامت ہے اس کا اساکہ کاسل قدیم تاریخ خود میں سموئی ہوئے ہیں اساکہ قلعہ 262 اکر پر پھیلے باغوں کے وسط میں واقع ہے شہر کی جدید ترین اور بلند و بالا عمارتوں کے سامنے واقعی قلعہ ملک کی قدیم تہذیب و تمدن کا شہکار ہے آٹھ منزلہ یہ قلعہ 42 میٹر بلند ہے اس کی عمارت 14 میٹر اونچی پتھریلی بنیاد پر بنائی گئی ہے یہ قلعہ اندرونی اور بیرونی دونوں جانب سے خندقوں سے گھیرا ہوا ہے اس دور میں یہی خندقیں دشمن کو قلعہ تک پہنچنے سے روکتی تھی اپریل شروع ہوتے ہی قلعہ اساکہ کے باغوں میں چیری کے دلکش پھول کھلنے لگتے ہیں جو اس کے حسن کو چارچان لگا دیتے ہیں تین ماہ سے کرونا وبا کے سبب قلعہ کے بالائی ٹاور پر جانے کی اجازت نہیں تھی اسے کھولا گیا تو لوگوں کی قطاریں لگ گئیں عملے نے لوگوں کا ٹمپریچر چیک کیا نام اور پتے درج کیے تاکہ انفیکشن پھیلنے کی صورت میں انہیں خبردار کیا جا سکے جاپان کے مشہور سورما اور سیاستدان تویو تومی ہیدیوشی نے اس قلعہ کو پندرہ سو چھ آسی میں تعمیر کر آیا تھا اس دور میں یہ ملک کا سب سے بڑا اور اہم ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا اسے کئی بار تاراج کیا گیا اور ہر بار تعمیریں نو بھی ہوئی سورما تویو تومی ہیدیوشی کی موت کے دو برس بعد اس کی فوج کو حریف توکو گاوہ ایاسو نے شکست دے دی تھی سولہ سو میں ہوئی اس خونی جنگ کے نتیجے میں توکو گاوہ کو پورے جاپان پر اقتدار حاصل ہو گیا تھا جاپان کی تاریخ میں سے توکو گاوہ شوگن اور ایڈو دور کہا جاتا ہے جس میں تویو تومی قبیلہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا اٹھارہ سو ارسٹھ کی جنگ بوشین میں اس قلعے کو شاہ نواز فوجیوں نے تاراج کر دیا تھا شہر کی اس مشہور ترین مقام میں اجائب گھر ہے جہاں اس دور سے متعلق دس ہزار نواد رات رکھے گئے ہیں قلعے کی تیسری منزل پر نقی با مقابلہ اصل کی معنی مختلف چیزوں کے چھوٹے چھوٹے موڈلز موجود ہیں چوتھی منزل سنگوں کو دور سے عبارت ہے یہ وہ وقت تھا جب خونی جنگوں کے دوران مختلف جنگ جو سورما جاپان پر قبضے کی کوششوں میں تھے پانچویں منزل پر ویجول ڈسپلے کے ذریعے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے آٹھویں منزل سے شہر کا دل فریب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جاپانی شہریوں کے لیے یہاں آنا زندگی میں نئی روح پھوکنے کے مترادف ہے قلعہ ساکا کی سیر کو جانا ہو تو ایڑی والے جوتوں کے بجائے آرام دے اور جوگنگ کرنے والے جوتے پہنے لمبی وک کے لیے ذہن کو تیار رکھیں کیونکہ یہ جنگ جو کا مسکن ہے پھولوں کی سیج نہیں